ایسی اللہ جی اسلام علیکم بینگ ویلکم بیک اگین آج فریڈے ہیں اور آج بہت سے کام کرنے والے ہیں کہ فریڈے والے تھین شاپ سے چھٹی ہوتی ہے فریڈے والے تھین جو بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو فریڈے کو ہی کرنے ہوتے ہیں آج بھی بہت بیزی ڈے گزرنے والا ہے کیونکہ اس فریڈے بھی بہت زیادہ کام کرنے والے ہیں ابھی سوکے اٹھا تھا بھی فریش نہیں ہوں بلاغ سٹارٹ کر لیا میں نے تو ابھی سب سے پہلے فریش ہوتا ہوں اور باقی کام اس کے بعد جو کرنے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بسمہ سو رہی ہے بسمہ کو میں خود ہی نہیں جگاتا ہوں صبح صبح کیونکہ پھر وہ زید کرتی ہے ساتھ دودھ لینے میں نے جانا ہے تو اس لیے جو ہے اسے میں بالکل جگاتا نہیں ہوں خود ہی یہ دو بائکس کھڑی ہوئی ہیں ایک میرے والی بائک ہے ایک شفیق والی بائک ہے تو شفیق بھی رات ادھر ہی بائک میرے پاس ہی کھڑی کر گیا تھا تو اس لیے شفیق کی بائک بھی ادھر ہی کھڑی ہوئی ہے آہد کے ہاتھ جو چیز بھی لگ جائے نا تو یہ اس سے سب کو مارتا ہے اب اس کے ہاتھ یہ پیمانہ پکڑا ہویا تو یہ کبھی اس سے نائلہ کو مار رہا ہے اور کبھی احمد کو مار رہا ہے تو یہ بہت زیادہ شرارتی ہے یہ بھی آہد ادھر دیکھو کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو اور لین جی بسمہ بھی اٹھ گئی اور اب میں نے جانا ہے سب سے پہلا جو کام ہے وہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں ابھی ایک ڈالے والے کا پتہ کرنا ہے کیونکہ آج گائے جو ہے اس کو مامو لوگوں کے پاس سوڑنے جانا ہے ابھی جا رہا ہوں ڈالے کا پتہ کرنے کے لیے کہ ڈالے والا ملتا ہے یا نہیں ملتا اور ابھی اس کے گھر کا بھی علم نہیں ہے مجھے کہ اس کا گھر کہاں پہ ہے مامو لوگوں کے گھر کے پاس بھی ایک ڈالے والا تھا لیکن وہ ملا نہیں ہے وہ ایک دو بجے آئے گا تو اس لیے میں جا رہا تھا اور یہ سامنے سے ڈالا آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہی انکل ہے جس کے پاس میں جا رہا تھا جس کو ڈونڈنے کے لیے تو اس کو ابھی ادھر ہی روکتا ہوں یہ گھئے آج یہاں سے جا رہی ہے سابوال اس کو لے کے جانا ہے ابھی تو اس کو ابھی ڈالے میں لوڈ کریں گے ڈالا گلی میں لگا دیا ہے تو ابھی اس کو کھول کے لے کے جاتے ہیں ڈالے کی طرف یہ گھئے ہو گئے یہ جی لوڈ ڈالے میں اور یہاں سے جائیں گے سابوال مام لوگوں کے پاس وہاں سے اس کو اتارنے والا مسئلہ بھی بنے گا تو اب یہاں سے جاتے ہیں سابوال کی طرف آدھر سفر تیہ ہو گیا ہمارا چوک آدم سٹی سے اب ہم اس طرف کو اٹھرن ہو گیا ہیں بسمہ ساتھ ہے اور یہ انکل ہیں ہمارے بہت اچھے آدمی ہیں بہت اچھے انسان ہیں اور بہت آون کرنے والے ہیں دو تین دن سے ان کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا کہ ان کا نمبر میرے پاس نہیں تھا اور گھر کبھی پتا نہیں تھا تو آج صبح میں نکلا ان کے گھر کی طرف تو مجھے پتا تھا یہ اس ٹائم تقریباً یہ کام پر ڈیلی جاتے ہیں تو میں اسی ٹائم نکلا تھا میں نے کہا یا رستے میں مل جائیں گے یا پھر ان کا میں گھر ڈونڈ لوں گا اور وہ ہی ہوا وہ ہی ہوا کہ مجھے رستے میں ہی مل گئی اور یہ بسمہ انجائے کر رہی ہے گاڑی کے سفر کو ابھی کچھ ہی دیر میں ہم پہنچ جائیں گے سابوال بلکل سامنے سورج تلو ہونے کا خوبصورت منظر ہے سورج تلو ہو رہا ہے اور آج کل تھوڑا موسم چینج ہوا ہے تو اس وجہ سے تھوڑی بہت ڈونڈ بھی ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈونڈ پڑھ رہی ہے تو ہم پہنچنے والے ہیں سابوال یہ پہنچ گئے ہیں جی سابوال اور یہاں سے اب ٹرن ہو رہے ہیں مامو لوگوں کے گھر کی طرف تو یہ سامنے مامو لوگوں کا گھر ہے مامو آ رہے ہیں سامنے اب یہاں پہ ہم سابوال پہنچ گئے ہیں دیکھتے ہیں کہاں بغائے اتار نہیں ہیں تو وہاں پہ جگہ نہیں تھی اتارنی کی یہاں سامنے جہاں ڈالہ لے گئے اب مامو مجھے ڈالے والے انکل کو وہ اس طرف سے لے گئے رہے ہیں مامو بتا رہے ہیں کہ اس طرف جگہ ہے یہ سامنے ڈالہ لگا دیا یہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ گائے آسانی سے اتر جائے گی بڑا مشکل مرحلہ تھا جی گائے تو بہت زیادہ مارنے والی تھی اس کو بڑی مشکل سے اتارا ہے تو اس لئے ویڈیو بھی نہیں بنا پایا میں اس وقت گائے کو اتارنے کی تو ابھی گائے اتار لی ہے تو ابھی ہم چائے پییں گے چائے پینے کے بعد پھر واپس ہی جائیں گے یہ سب سے پہلا کام جو تھا مشکل کام تھا پہلا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے مشکل سے کمپلیٹ ہوا ہے یہ تو ابھی چائے پی لیے ہم نے شاہ اللہ بلکل تیارہ اب گھر جانے کیلئے ہم واپس گھر جا رہے ہیں تو علیہ جی ہم پہنچ گئے ہیں اب واپس اور میں گلی میں جا رہا ہوں گھر کی جانب تو گائے والا کام جائے وہ فینش ہو گیا گائے کو چھوڑ کے آگے ہم اب گھر واپس جا رہے ہیں اب جو دوسرا ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بسمہ کو گھر چھوڑنے کے بعد اب نوید بھائی لوگوں نے جو مکان شفٹ کرنا ہے مکان مخالی کرنا ہے تو اب وہ سامان ان کے ساتھ اس جگہ سے دوسرے مکان میں شفٹ کروانا ہے اور یہ کام بہت تھوڑا مشکل لگ رہا ہے لیکن کرنا تو پڑے گا پھر تو ابھی یہ والا کام جو ہے یہ ضروری ہے تو اس لیے یہ کام کرنا ہے ابھی تو ابھی بسمہ کو گھر چھوڑنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد جو ہے نوید بھائی کے پاس جاؤں گا تو نوید بھائی کی طرف جانا تھا لیکن ابھی ادرباد میں جاؤں گا کیونکہ پہلے اس سے میرے گھٹنے میں کوئی انفیکشن بنا ہوا ہے کافی دیر سے یہ پرابلم ہے تو اس کی یہ میڈیسن میں پہلے یہ لے کے آیا تھا ایک بار تقریباً بارہ چودہ دن پہلے تو پندرہ دن کی میڈیسن دی تھی ڈاکٹر نے لیکن پندرہ دن میں نے میڈیسن کھا لیا لیکن اس سے بالکل کوئی فرق نہیں ابھی تک پڑا تو ابھی مجھے آج پھر سے ہسپٹل کے لیے جانا ہے ڈاکٹر ہے امران صاحب سے ان سے مشورہ کروں گا ان کو پھر سے یہ دکھاؤں گا جو مطلب یہ پندرہ دن میں میڈیسن کھا چکا ہوں لیکن اس سے مجھے بالکل بھی افاقہ نہیں ہوا تو ابھی نکلنا ہے مجھے ہسپٹل کے لیے تو پھر وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا بولتے ہیں آج ڈاکٹر صاحب نے یہ میڈیسن تجویز کی ہے یہ میڈیسن ہے یہ یوز کرنی ہے تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ میں بلکل ٹھیک ہو جاؤں گا کیونکہ گھٹنے کا بہت زیادہ ایشو بنا ہوا ہے تو ایک جگہ پر اگر بیٹھ جاتا ہوں چار یا پانچ منٹ تو رائٹ سائیڈ والا جو گھٹنا ہے وہ جب پھر کھڑا ہوتا ہوں تو اس میں بہت ہی زیادہ جو ہے پین ہوتی ہے باقی لیفٹ سائیڈ والا بلکل ٹھیک ہے لیکن رائٹ سائیڈ والا جائے اس میں بہت زیادہ پین ہوتی ہے تو اس کے لئے پندرہ دن پہلے میڈیسن کھائی ہے میں نے اور اب اس کے بعد یہ میڈیسن مجھے دیئے ڈاکٹر صاحب نے میڈیسن کھاؤں گا تو امید بہت ہے کہ انشاءاللہ بلکل جلد بہت جلد بلکل ٹھیک ہو جاؤں گا تو ہسپیٹل گیا ہوا تھا وہاں سے واپس آیا تو ابھی یہاں پہ آئے ہوں کہ چلیں نوید بھائی کے ساتھ کام کروا لیں تقریبا سارا سامان رشید بھائی نے اور نوید نے مل کے دوسرے گھر میں شفٹ کر لی ہے اب صرف یہاں پہ یہ بکریاں رہ گئی ہیں ان کو لے کے جانا ہے اور اندر فریج پڑا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں بس وہ اٹھانے والی ہیں یہ نوید بھائی ادھر ہی ہیں تو ہاں پہ کچھ جو گاندھ وغیرہ تھا اس کو نوید بھائی جلا رہے ہیں اس کو تاکہ ختم ہو جائی ہے میں کچھ لیٹ ہو گیا تھا ہسپیٹل کی وجہ سے کیونکہ ہسپیٹل جانا بھی ضروری تھا پھر کل پھر شاپ پہ جانا ہے شاپ سے ٹائم نکال کے ہسپیٹل کے لیے جانا پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس لیے آج ہسپیٹل جانا ضروری تھا جی تو فرینڈز آج کا جو سارا دن تھا وہ اسی طرح سے بیزی گزرا اور شام کو پھر کرکٹ کھیلنے آنا تھا تو اس گراؤنڈ میں ہم نے کرکٹ کھیلی ہے تو سب ہی دوست جو ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں تو میں بھی ابھی واپس نکلنے لگا ہوں یہ بائیک بالکل ریڈی کھڑی ہوئی ہے تو ابھی میں بھی واپس نکلنے لگا ہوں آج کل تھوڑا بیزی ڈیز ہیں اور کاروباری ڈیز ہیں آج کل سردیاں آگئی ہیں کچھ کام کے سلسلے میں صبح جلدی جانا پڑتا ہے رات کو لیٹ آتے ہیں تو اس لیے کچھ ولوگ جلدہ جلد بنانی پا رہے ہیں تو اس لیے آج کے ولوگ کو یہی پہ فائنل کرتے ہیں انشاءاللہ کوشش کر کے جلدہ جلد میں اپنے ولوگز جو ہیں وہ کریئیٹ کرتا رہوں گا ولوگز بناتا رہوں گا آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو ملتے ہیں بہت جلد سی نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے